وائل کپ میں پاکستان کا پہلا امتحان آج وام اپ میچ میں نیوزی لینڈ سے جوٹ پڑے گا سیکیورٹی وجوہات پر سٹریڈیو میں شائقین کو داخل کی اجازت نہیں ہوگی قومی کرکٹیم کے ہیدر آباد میں کڑی پریکٹس بھارت پہنچنے پر گرین شرٹس کا شاندار استقبال قومی کھلاریوں نے سوشل میڈیا پر فینس کا شکریہ ادا کیا ورلڈ کپ آ گیا بھارت ہڑ دھرمی سے باز نہ آیا پاکستانی شائقین کو ابھی تک ویزے جاری نہیں کیے پاکستان کا معاملہ آئی سی سی سے اٹھانے کا فیصلہ نگران وزیر خارجہ دلیل عباس جلانی نے کہا آئی سی سی رولز کے مطابق پاکستانی شائقین کو ویزے دینا لازم ہے ہمارے شائقین کو ویزے ملنے بھی چاہیے پی ٹائی کے وقی شیر افضل مروت اور سینیچر افنان اللہ میں ہاتھ آ پائی ایکس پیس نیوز کے پروگرام کل تک میں دونوں جھگڑ پڑے شیر افضل مروت نے افنان اللہ پر ہاتھ اٹھایا لیگی سینیچر نے بیج جواب میں دھکا دیا اینکر برسن جاوے چودری اور پروگرام کی ٹیم نے دونوں میں بیج بچاؤ کر آیا چرمین پی ٹائی سے متعلق بیان پر گرمہ گرمی ہوئی دونوں کی ٹویچر پر بھی لفظی جات غیر قانونی کاروبار کے خلاف کاروائیوں سے ملک کو معاشی نقصانات سے نجات ملے گی آرمی چیف جنرل آسیم انیر پورازم غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدا ہے آرمی چیف کا دورہ لاہور صوبائی ایف ایکس کمیٹی اجلاس میں صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر امور پر غور بجلی اور گیس چوری، زفیرہ اندوسی اور غیر ملکی کرنسی کے خلاف ایکشن پر بریفنگ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی وطن راپسی کا جائزہ آرمی چیف نے تمام متعلقہ محکموں کے ترمیان ہم ماہنگی کی ضرورت پر زور دیا شرکہ نے عظم کا عیادہ کیا کہ ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی خوشحالی کے لیے متحد ہیں آرمی چیف کیامت پر کورکمانڈر لاہور نے استقبال کیا ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی کلیر ہے اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ فلسطینی عوام کی امونگوں کے مطابق حل کیا جائے فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری نائنٹین سکسٹی سیون جو بارڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم ہو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی سوچ نہیں پاکستان کا واضح اور دو ٹوک موقف موزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف مستقل ہے پاکستان کے اس ملک کی تقلید نہیں قومی مفاد پر فیصلہ کرے گا ہمارے لیے مسئلہ کشمیر اور ملسلہ فلسطین ایک جیسے ہیں یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق امریکہ میں بھی سوالات ہوئے پاکستان ہر فیصلہ قومی مفاد کو مدے نظر رکھ کے کرے گا فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے نگران وزیر خارجہ نے کہا افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں کو روکنا افغان حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں نے یقین دلائے تھا کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی نواز شریف وطن واپسی پر گرفتاری کے لیے تیار ہیں راہنمان نونلی خالچہ صرف کہتے ہیں نواز شریف نے ماضی میں بھی مقدمات کا سامنا کیا اب بھی نواز شریف ہاری طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں رانہ سناؤلا کہتے ہیں چیئرمن پیٹی آئی اپنے تقبر کا شکار ہوئے اب کہا جا رہا ہے ان کو الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لینے دیا جائے گا دنیا میں کہیں یہ قانون نہیں ایکشن لڑنے والے کا حساب بات میں ہو نو مئی کو جلاو گراؤ کرنے والوں کے انصاف کے کچھہرے میں لائے آ جائے گا جس نے جرم کیا اسے حساب بھی دینا پڑے گا سانہے نو مئی میں چیئرمن پیٹی آئی کسور وار قرار انصداد دہشتگردی عدالت میں چیلان جمع یاسمین راشد خدیجہ شاہ عمر صرف راز شیمہ اور محمود رشید بھی کسور وار قرار دے دیئے گئے نیب ریفرینسز کھلتے ہی سیاستدانوں کی طرح بھی آصف زرداری اور یوسف رزا گیلانی کو عدالتیں بھلا لیا جالی ایکاؤنس اور دوشہ خانہ کیسز میں طرف کیا گیا دونوں کو چوبیس اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے الیکشن میں پیپلز پارٹی ملکی نوجوانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہوگی خرشید شاہ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے حریفوں کو عبرتناک شکست دی کیا عدالتی کاروائی کی لائف سٹریمنگ آمدن سے سپریم کوچ کو بھی حصہ ملے گا چیف جسٹس کے سوال پر کمرہ عدالت میں قیق کہے اچانی جنرل نے بتایا عدالتی لائف سٹریمنگ کو پاک بھارت پر کی بحسز زیادہ دیکھا گیا چیف جسٹس نے کاروائی براہ راست ناشرنہ کرنے کی وجہ بھی بتا دی کہا لائف سٹریمنگ کے لیے کمیٹی بنائی ہے کمیٹی کی گزارشات کے بعد وہ امنے کو دیکھیں گے حردیب سنگھ کے ساتھیوں کو بھی جان کے خطرات کینیڈا میں بھارت پھر دہشتگردی کر سکتا ہے قرمیت سنگھ طور کی کینیڈا میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی امریکی سکھ کمیٹی کے کارڈینیٹر نے بھی خرچات ظاہر کر دیئے کہا دنیا بھر میں سکھوں کو بھارت سے دھمکیاں مل رہی ہیں امریکہ کا سفارتی گفتگو پر تفسرے سے گریز میتھیو بیلے نے کہا خالستان پر کوئی معلومات نہیں کینیڈے وزیراعظم جسٹن ٹروٹو کہتے ہیں یقین ہے امریکی وزیر خارجہ بھارتی ہم منصب سے قاتل پر بات کریں گے پروازوں میں باقائد کی فلائے جناح ٹاپ پر سیویل ایوییشن اتھارٹی نے باقائد کی کے لحاظ سے درجہ بندی ریپورٹ جاری کر دی پی آئی اے سب سے آخری نمبر پر رکھتی پنجاب میں مونسون کا آخری اور خطرناک سپیل تفانی ہواوں اور تیز بارشوں کی پیش گوئی آج سے تیس ستمبر تک کا الڑ جاری لہور سمیت دیگر شہروں میں تفانی ہواوں کا امکا مکہ مکرمہ میں گھرچ چمک کے ساتھ بارش کلاک ٹاور پر آسپانی بجری کرنے کا منصر کیمرے میں محفوظ ہرمین شریفین انتظام گیا نے ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی ڈالر کو بیک گیر اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی دو روپے سستی 288 روپے پر بند ہوئی انٹر بینک میں بھی ایک روپے دو پیسے سستا ڈالر 287 روپے تے ہاتھر پیسے پر بند ہوا پاکستان سٹرک مارکیٹ میں 132 پوائنٹس کی مندی ایشن گیمز میں پاکستان کا پہلا میڈل کنفرم سکوش میں سیمی فانل میں جگہ بنالی پاکستانی ہاکی ٹیم نے اسبکستان کی ایک نا چل لے دی دو کے مقابلے 18 گول سے شکست دی کومی ٹیم ہفتے کو بھارت کے خلاف اہم میچ کلے گی پاکستانی باکسر زہیب رشید کی پہلے راؤنڈ میں پتا یو اے کے باکسر کو ہرایا